اب جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت ختم ہو گئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے خدا نخواستہ تو علماء فرماتے اگر کوئی اس سے بولے اچھا پھنی نبوت میں موجزہ دکھاؤ تو یہ موجزہ مانگنے والا کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ اس بات کو ممکن جانگرہ کہ شاید حضور کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا تو اس لئے اس سے موجزہ مانگنے والا ہاں اس کی نیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئی نہیں سکتا چلو اس جھوٹے کو گھر تک پہنچا کے آئے تو اس لئے اس سے موجزہ مانگنے والا ہاں موجزہ دکھاؤں تاکہ سب کے سامنے ذلیل رسوہ ہو جائے تو پھر جائز ہے اور یہ بات حق ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس پر پھر وہ موجزہ نہیں دکھا سکتا بلکہ جو کہے گا اس کے برخلاف ہو جائے گا بلکہ جو کہے گا اس کے برخلاف سادر ہوگا الٹا عمل ہوگا فجیز مردہ غلام عزم قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اس کے بعد اس نے مختلف اس نے اپنے نبوت کا دلیل پر باتیں کی سب کی سب الٹی ہوئی تو کسی عورت کے بچے کے حمل کے لئے کہا تھا تو اس میں بھی جھوٹا نکلا پھر جو ایک عورت پر وہ عاشق تھا تو اسے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے لئے ایک دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہو جائے گی مگر وہ بھی اس کے بیوی نہیں ہو سکی تو لوگوں نے کہا بھے تو تو جھوٹا ہے تو ماذا اللہ پھر اس نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ میں نے تھوڑی میرا کیا بات جھوٹی گیا تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اس نے اللہ کے نبیوں کے بارے میں جھوٹی بات دے گیا ہے دو 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 شہکڑو نبیوں نے جھوٹ بولا اسے اپنے کتابوں میں بات لکھی ہے اور آج اس ملون کی نبوت کو منانے کے لئے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں اور آج اس ملون کے مذہب کو رائز کرنے کے لئے بڑی کوشش کی جا رہی ہیں کفار کا تو ناجائز بچہ ہے وہ انہوں نے اس کو اس بات کے طرف لے کر آئے تھے کہ دعاوہ نبوت کر دے تو آج کادیا نہیں کہہ دو تو آپ کو بڑی جلدی سے یورپ کا مزہ مل جائے گا امریکہ کا مل جائے گا انگلینڈ کا مل جائے گا کیونکہ انہیں انہی لوگوں کے ناجائز بچہ ہے وہ اور ان کی مذہب کو پرموٹ کرنے کے لئے بڑی ان کی مدد کی جاتی ہے بڑا ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے کانون میں باقیدہ ترامیم کروانے کی کوشش کی جاتی ہے گزشہ دنوں میں انہوں نے کوشش کی نواز شریف کے زمانے میں پھر تحریک لبیک سامنے آئی اور الحمدللہ انہوں نے عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیا اور اس قانون میں تبدیلی ان لوگوں نے نہیں کرنے دی تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں فرما تو ان سے دعوائے میں بوبت طلب کیا ان لوگوں نے آپ نے پھوچا کیا کیا موجزہ چاہیے تو وہاں پہ بہت بڑا پہاڑ تھا بہت اونچا پہاڑ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے بہت بڑی اونٹنے نکلے جو بڑی لہیم شاہیم ہو اور وہ نکلتے ہی بچہ جاندے تو اپنے زوم پر انہوں نے بڑی مشکل بات کی تھی کہ ایک تو اتنی بڑی اونٹنی لانا ہی ممکن نہیں ہے پھر اگر ویرفت اتنی بڑی اونٹنی مادللہ کو جادو کے زور پہ لے بھی آئے تو فوری طور پر اس کا حاملہ ہو جانا اور بچے کو جاندے نا تو یہ تب اللہ ٹائم پریڈ کی بات ہوتی ہے بچے کے حاملہ ہونا اور اونٹ کے بچے کا حامل جو نو مہنے کا نہیں ہوتا وہ دو ڈھائی سال کا حامل اس کا اس کے بعد اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو انہوں نے بڑا مشکل قسم کا موجزہ طلب کیا تو حضرت سارے اسلام نے حرمایا ٹھیک ہے آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اشارہ کیا پار کی طرف سے تو پار اس وقت پھڑ گیا اور ایک بہت بڑی جسیم لہیم شاہیم اونٹنی اس سے ظاہر ہو گئی اور اس کو درد زہ ہوا اور اس نے پھر بچہ جنگ دیا یہ موجزہ حضرت سارے علیہ السلام نے اپنے قوم کو دکھا دیا اب کیا تھا کہ سارے علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے مجھ سے موجزہ مانگا تھا میں نے تمہیں موجزہ دکھا دیا اب یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی نشانی ہے یہ شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم کرنا اس کا عدب کرنا اور اس کو تنگ مت کرنا اب وہ اونٹنی جو ہے بہت کھاتی تھی بہت پیتی تھی تو لوگ بڑے تنگ آگے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک دن اونٹنی کے پانی پینے گا رکھ لو اوس دن تم پانی مت لے نا اور اگلا دن تمہارے رکھ لو وہ تے ہو گیا تو اونٹنی اونٹنی پانی پیتی تھی پیرا کون کا پانی پی جایا کرتی تھی وہ تو پاڑوں سے انچی پاڑوں جیسی بلند اونٹنی تھی موسیقی موسیقی